دوستوں لاؤ مینیا وید منیش میں ایک بار پھر آپ سبی کا حردک سواگت ہے آج کا وشے ہے ای ووٹنگ نیڈ آف مارڈن جنریشن دوستوں ساتوں چرنوں کا مددان پون ہو چکا ہے چناوائیوں کی اگوائی میں ادھکتر چناو شیطروں میں شاندی پون دھنگ سے مددان سمپن ہوا دوستوں یادی آکڑوں پر بات کی جائے تو مدد پرتشت 65% سے ادھک کسی بھی صورت میں نہیں بڑھ پا رہا ہے جبکہ چناوائیوں ایوام راجنیتک دلوں نے مددان پرتشت بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا جور لگا دیا یوپی بیہار مدد پردیش راجستان اور مہاراشت جیسے راجیوں میں تو یا جیسے کی طے سے 60% بھی نہیں پہنچ پاتا اتنے پریاسوں کے باوجود بھی مد پرتشت بڑھانا ایک بڑی چنوٹی ثابت ہو رہا ہو تو یا آن لائن موڈ کا وکل بدلاو لا سکتا ہے ایک دور وہ بھی تھا جب 30 سے 35% مددان میں ہی سرکار بن جاتی تھے 20-25% ووٹ پانے والا دل ستہ پر کابج ہو جاتا تھا اس میں کوئی دورائے نہیں کی کم ووٹنگ نتیجوں کا صحیح وشلیشڑ نہیں کر سکتی ای ووٹنگ کی بات کرنا اب ضروری ہو گیا ہے دوستوں آف لائن کے ساتھ آن لائن موڈ کا وکل کارگر ثابت ہو سکتا ہے اس سے لوگ تندر کے پرو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھاگی داری ہو سکتی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا ایک سمیہ پہ جب ای ویم کو انٹریڈیوز کیا گیا تھا تو ایک اسٹیٹ اسیمبلی الیکشن میں چھوٹے سر پر دھیرے دھیرے اس کو انٹریڈیوز کیا گیا پھر آگے جا کے پونڈ دوپ سے لوگ سبھائے الیکشن میں اس کو لے کے آئے تو کسی بھی چیز کو اگر ہم نئے طریقے سے انٹریڈیوز کر رہے ہیں تو چھوٹے سر سے شروعات کی جاتی ہے پھر دھیرے دھیرے اس کو بڑے لیول پہ انٹریڈیوز کیا جاتا ہے اب اگر ہم لوگ ای ووٹنگ کی بات کریں تو آج کی دیٹ میں یہ بھوش کی ضرورت کیوں ہے اس کے لیے آپ یہ سمجھئے کہ کیسے ہم لوگ متدان پرتیشت بڑھا سکتے ہیں یہ ایک کارگر چیز ثابت ہو سکتی جب پیسی کا لیندین ڈیجیٹل ہو گیا ہے ہماری قیمتی دستہ ویج ڈیجیٹل ہو گئے ہیں سارا بزنس اور بزنس کا ٹرانزیکشن یہاں تک کی سنسد بھی ہماری ڈیجیٹل ہو چکی تو چناؤں ڈیجیٹل کیوں نہیں ہو سکتا جب تمام پریاسوں کے باوجود مت پرتیشت بڑھانا بڑی چناؤتی ثابت ہو رہا ہے تو یہ آئیڈیا ایک بدلاو لاسکتا ہے اس سسٹم میں نیا کیا ہے کہاں کہاں یہ آجمایا جائے کیسے اس کو فول پروف بنایا جا سکتا ہے چناؤتیا کیا ہے اور چناؤتیوں کے ساتھ ساتھ سمدھان کیا ہے آج اس وشے پہ ہم لوگ چرچا کریں گے تو پہلا وشے یہ ہے کہ کیا آن لائن ووٹنگ کا آئیڈیا نیا ہے جی نہیں اس آئیڈیا پر ایکسپرٹ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں ملٹی لیئر سیکیورٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوڈنگ ڈی کوڈنگ تقنیق کے جریے آن لائن ووٹنگ کا پریوک کیا جا سکتا ہے شروعات چھوٹے سطح سے ہی سہی کرنی تو ہوگی اور اس شروعات سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ متدان پرتشت کو بڑھانے میں بہت ہیلپ ملے گی اگر دیش میں یا پریوک شروع ہو تو کیا نیا ہوگا نہیں کئی چھوٹے دیشوں میں آف لائن کے ساتھ ہی آن لائن ووٹنگ کی ویوستہ بھی ہے یہ دیش بھلے ہی بھارت کے سامنے بہت چھوٹے ہوں لیکن متدان بڑھانے میں وہاں اٹھائے گئے قدموں پر گوھر ضرور کیا جا سکتا ہے جیسے کی بیلجیم سریڈزل لینڈ آسٹریلیا سنگاپور ارجنٹینہ آدھ میں انوار متدان کا پرابدھان ہے یورپ کی خوبصورت دیش ایسٹونیا میں آن لائن ووٹنگ کا آگاز ورش 2005 میں کیا گیا ورش 2007 کے آم چناؤں میں اس کا استعمال کیا گیا آسٹریلیا بھی آن لائن ووٹنگ کا استعمال کر چکا ہے وہاں اس سسٹم کو نام دیا گیا تھا آئی ووٹ شروعات میں نیو ساؤتھ ویلز کے لوگوں کو آن لائن ووٹنگ کی سوویدہ دی گئے اب کوئشن یہ ہے کہ کم متدان جو ہوتا ہے اس کی جو کارن ہیں اس میں ویوہارک حل ہم لوگ کیا نکال سکتے ہیں تو جو وجہ ہیں پہلے وہ سمجھتے ہیں بہت لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے کہ موسم کا اثر ہے اس لئے ہم نہیں جا سکتے ووٹنگ کرنے ہمارے دیش میں بجورگوں کی سنکھیا وہ ایک چنتہ کا وشہ ہے کہ وہ شارعیلی روپ سے سکشم نہیں ہے تو ووٹ کیسے کریں حالانکہ اس بار جو میں نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نیا طریقہ رکھا تھا ووٹ فروم ہوم اس کے لئے آپ کو پہلے سے ریجسٹریشن کرانا تھا اور جو بھی آپ کے گھر میں مزرگ ہیں وہ گھر بیٹھے ہی ووٹ کر سکتے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا دیویانگ ہوتے ہیں پڑھائیوہ نوکری کرنے شہر سے باہر گئے یووہ ان کے لئے واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چھٹی نہیں مل لی ہے دنیا بھر کی آپ کے وجہ ہوتے ہیں پاریواری کس چھتیوں کے کارن محلاؤں کا ووٹ نہ ڈال پانا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے تو یہ ساری چیزیں مطلق الیکٹرونک ووٹنگ کا پرافدان رکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ متدان پرتشت بڑھے گا اور جس سے آپ کا ریزلٹ وہ اچھا آئے گا تو آن لائن ووٹنگ کے اس پراروپ پر بھارت میں پہلے سے ہی بہت ادھیان ہو رہا ہے تقنیقی سنسطھان اور ایکسپرٹ بھارت میں آن لائن ووٹنگ کے پراروپوں پر لگتار ادھیان کر رہے ہیں جو اس طرح سے سامنے آیا ہے تو اس میں پہلی بات ہے کہ آن لائن ووٹنگ کے لیے سب سے پہلے متداتا کو چناو آئیوگ کے پورٹل پر لاغن کرنا ہوگا یونیک یوزر آئی ڈی کے طور پر آدھار نمبر کو استعمال کیا جا سکتا ہے متداتا آثنٹیکیشن کے لیے اتمہتپون پاسورڈ کا اپیوگ کیا جائے گا یہی آثنٹیکیشن ستیابت کرے گا کہ واسفک یوزر ہی اپنے آکاؤنٹ کو لاغن کر رہا ہے جب ہم کیول پاسورڈ پر نربھر رہتے ہیں تو اسے سنگل فیکٹر آثنٹیکیشن کہا جاتا ہے لیکن متدان کے لیے یہ پریاب جو سرکشت نہیں ہے حیکر آپ کا پاسورڈ توڑ سکتا ہے اور آپ کی اکاؤنٹ سے ووٹ ڈال سکتا ہے اسے روکنے کے لیے سنگل فیکٹر کی جگہ ملٹی فیکٹر آثنٹیکیشن کا پریوگ کیا جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ای وی ایم کو لے کے ہی بہت اٹکلے ہیں کہ ای وی ایم ہیک کلی آتی حالانکہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ ای وی ایم کو ہیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا انٹرنیٹ سے کہیں کنیکشن ہوتا ہی نہیں ہے لیکن یہ تو پوری طریقے سے آن لائن موڈ میں ہوگا الیکٹرون ووٹنگ ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ کیوس کریئیٹ ہو سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے ہیک ہو سکتا تو اس لئے ملٹی فیکٹر آثنٹیکیشن کا پریوک کیا جانا چاہیے اب ملٹی فیکٹر آثنٹیکیشن میں تین چرنوں میں اس طرح پہچان کو کر سکتے ہیں ہم لوگ کی پکتہ کیا ایسے جیسے کی ایسا کچھ جو ووٹر کے پاس ہے یعنی اس کی پہچان بتانے کے لئے ایٹی ایم کارڈ آر ایف آئی ڈی کارڈ ڈیجیٹل ڈرائیو لائسنس اس مارٹ ٹوکن آدھی چیزیں دوسرا ایسا کچھ جو کیول ووٹر خود جانتا ہو جیسے کی پاس ورڈ او ٹی پی پن نمبر ان لاؤ پیٹرن سرکشہ سمبندید پرشن ایسے کچھ تیسرا طریقہ بائیومیٹرک کی ویوستہ آپ کر سکتے یعنی شاریرک پہچان انگو ٹھے کا نشان ریٹینا ڈیٹیکشن فیس آئیڈنٹیفیکیشن اس طریقے سے آپ اس کو ملٹی فیکٹر آثنٹیکیشن میں سیف رکھ سکتے اب بات آتی کہ کی آل نائن ووٹنگ کو سرکشت کیسے بنایا جا سکتا تو اس کے لئے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں جیسے آثنٹیکیشن ون میں بات کی تو یوزر آئیڈی یعنی آدھار نمبر سے لاغ آثنٹیکیشن ٹو میں ہم کریں گے مجبوط دس انکوں کا پاس ورڈ آثنٹیکیشن تھری میں ہم کریں گے رجسٹر موبائل نمبر پر اوٹی پی آثنٹیکیشن فور میں ہم کریں گے یوزر کو صحیح پیٹن بنانا ہوگا تین موقع ملیں گے اگر گلت کر دیا تو گیا آثنٹیکیشن فائی میں سرکشہ پرشن کا اتر تو آثنٹیکیشن سفل ہونے کے بعد آن لائن ووٹ ڈالنے کی انمتی اب question یہ آتا ہے کہ ہندوستان جیسے دیش میں بہت ساری چنوٹیاں ہوتی تو وہ کیا ہو سکتی ہیں ہم لوگ تھوڑا سا اس پہ discussion کریں گے چنوٹیاں جو main دو تین ہیں ہم اس پہ بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا سما دھان کیا ہو سکتا کیونکہ challenges ہیں چنوٹیاں ہیں تو اس کا solution یا سما دھان بھی ہے تو پہلی چنوٹی جس پہ ہم بات کریں گے بھارت میں آج بھی ہر جگے انٹرنیٹ نہیں ہے اور بڑی سنخیہ میں لوگ تقنیقی روپ سے سکشم بھی نہیں مطلب آسان شبدوں میں کہیں تو اس نئی تقنیق کو وکل کے طور پر آج ماتے آن لائن ووٹنگ ایک وکل کے روپ میں دیا جائے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو گھر سے دور ہیں بزرگ ہیں بیمار ہیں یا پھر دیویانگ تو اس کا حل نکل سکتا ہے سولیوشن یہ ہو سکتا جو سکشم ہیں جا سکتے ہیں ووٹ کرنے وہ جا کے ووٹ کریں چنوٹی نمبر دو متداتا کسی لالچ میں لاغن کرنے کے بعد کسی دوسرے سے ووٹ ڈلوا سکتا ہے ایسے میں نشپک متدان پرباوت ہو سکتا ہے تو اب اس کا سولیوشن کیا ریکنیشن ٹیکنالوجی بے ہتھ کار گرو ووٹ نگ کے دوران یوزر کو اپنا ویب کیم آن کرنا ہوگا اے آئی اس کے چہرے کو سوطہ سرکاری ڈیٹا بیس سے میچ کر آئے گا جیسٹر ریکنیشن تقنیق کی وجہ سے کسی اور کی اپس چھت میں متدان سمبھ ہی نہیں ہوگا تو یہ چنوٹی کا سمہ دھان اس طرح سے کیا جا سکتا ہے اب تیسری چنوٹی یہ ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دیا یہ ساکش دکھا کر متداتا پیسہ وصول سکتا ہے تو ابھی اس کا کیا سمہ دھان ہو سکتا ہے کہ آن لائن ووٹنگ میں ووٹ ڈالتے ہی ڈیس ایبل یعنی ادرش ہو جائے گا اس کا نہ تو پرنٹ سکرین لیا جا سکے گا اور نہ ہی سکرین شوٹ چونکہ ادرش ہے تو موبائل سے فوٹو لینے پر بھی سکرین خالی دکھے گا تو یہ کچھ آپ کی جو چنوٹیاں سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتی ہے اور اس کی یہ سمادھان ہو سکتے ایک اور مزیدار بات ہے ابھی جو چناؤ ہوئے ہیں دو ہزار چوبیس مطلب ابھی ریزلٹ آنا باقی ہے آج شام تک میں شاید ریزلٹ آئے گا تو آن لائن ووٹنگ کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا میں نے سنا تھا کہ اس آن لائن ووٹنگ کرواتے ہیں تو یہ انمان لگایا جاتا ہے کہ یہ خرش گھٹ کر 10 سے 12 ہزار کروڑ رہ جائے گا اس سے دیش بھر میں متدان پرکریہ تین دن میں پوری ہو جائے گی راج نیدی کو لے کر اداسین یووہ پیڑی سکریے بھاگی داری بڑھائیں اور میں آشا کرتا ہوں کہ election commission next elections میں اس پہ بے شک کام کرے گا اور electronic voting کو دھیرے چھوٹے سر پہ introduce کر اور لوگ سبھائے election سکھ لے جائے گا thank you دوستو keep learning keep watching law media with money موسیقی